اسلام علیکم ورحمت اللہ اسے سمپل سی دیسی ریسپی میں شیئر کر رہی ہوں دیسی سوئیاں کی ریسپی سٹارٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے اس کے لئے براؤن اور وائٹ شکر مکس کر کے رکھی ہوئی تھی تو میں نے فور ٹو فائف ٹیبل سپون میں نے شکر لے لیا ہے دیسی گھی جو ہے میں لوں گی اباؤٹ فور ٹیبل سپون بھر کے لوں گی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی ہماری اگر آپ ان کو کم گی ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں شکر میں بھی کامی ڈال رہی ہوں کیونکہ بعد میں تھوڑا سا میں نے اس میں جب ڈیش آؤٹ کروں گی تو تھوڑی سی شکر اور میں کچھ سویٹنس ایڈ کروں گی اس وجہ سے میں نے بھی کام ملی ہے تو سوئیاں جو ہیں یہ دیسی سوئیاں ٹچ بلکل وہی ہوگا وہی میتھرڈ ہوگا لیکن سوئیاں گھر کی بنی ہوئی نہیں ہیں ویسے تو دیسی کے سوئیاں جو گھر میں بنائی جاتی ہیں لیکن یہ میں مارکیٹ سے لے کے آئیوں بیک پارلر باروں کی یہ سوئیاں ہیں تھوڑے موٹے سائز میں جو سوئیاں آتی ہیں کوئی بھی آپ لے لیں لیکن تھوڑی موٹی ہونی چاہیے تو پانی میں نے رکھ لیا ان کو بائل کرنے کے لئے آپ تی سپون سے بھی تھوڑا کم میں نے نمک ڈالا ہے پانی میں یہ پانی بائل ہو رہا ہے تقریباً ہو گیا ہے تو میں اب اس میں یہ سوئیاں ڈال دوں گی میں تو پورا پیکٹ ہی بنا رہی ہوں آپ کو جتنی چاہیے ہوں آپ اس حساب سے پھر شکر گی کا استعمال جو یوز ہے وہ بھی اس حساب سے کریں گے جتنی آپ کو میں ایک پیکٹ میں یہ آپ کے سامنے چار ٹیبل سپون میں گی ڈالوں گی اور شکر 5 ڈیبل سپون میں نے ڈالی ہے اور ایک مزید میں اس میں ایڈ کروں گی تو اس کو بائل کر لیں گے اچھے طریقے سے فل بائل کریں گے کوئی اس میں کنی چھوڑنی نہیں ہے جتنی اچھی گھلی ہوئی ہوں گی اتنی مزیدار یہ ہوں گی تو ساسا چیک کرتے ہیں جیسے یہ فل بائل ہو جائیں سیدرہ سے گل جائیں تو پھر ان کو پانی ان کا ڈرین کر لینا ہے یہ آلموسٹ گل چکی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جو اینا ساسا چیک کرتے جائیں تو میں نے اب ان کو سٹینر میں ڈال دیا ہے ان کا پانی اچھے طریقے سے ڈرین ہو جائے گا تو واپس میں نے ان کو جو اینا چلے پر رکھ دیا ہے مزید ان کا جو پانی تھوڑا بوتا ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے گا اور یہ شکر اب میں نے ڈال دیا ساتھ میں نے یہ دیسی گی بھی ایڈ کر دیا اس میں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے جب تک اس کا گی ملٹ ہوتا ہے شکر اس میں مکس ہوتا ہے تو ہم جسٹ اس کو ہلائیں گے یہ کہ پانی ان کا اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جانا چاہیے نہیں تو پانی جب گی کے ساتھ مکس ہوتا ہے تو پھر ٹیسٹ اچھا نہیں آتا تو یہ بلکل ڈرائے ہو گئی تھی جب میں نے ان کو سٹین کے سباکی کا جو ہم جب چولے پر واپس تھے یہ آنچ میں جہل رہی ہے اس کے ساتھ میں اس کو مکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ اچھے طریقے سے مکس بھی ہو گئی ہے پانی بھی ٹرائے ہو گئی ہے تو اب ہم ان کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں میں نے ان کو ڈیش میں ڈالیا ہے اب تھوڑی سی ایک جسٹ ٹیبل سپون میں اوپر اس کے ڈاریوں شکر میں نے ڈال دیا ہے ساتھ میں یہ ناریل جو ہے میں نے قدو کش کی ہے اس کو فریش جو ناریل لیتے ہیں وہ لے کے میں نے یہ گرینڈ کیا وہ نہیں لیا نہ ہی میں نے گرینڈ کیا بلکہ قدو کش کر لیا اس کو میں نے یہ میں ڈاریوں اس کے اوپر جتنی بھی آپ کو چاہیے ہو ٹریسٹ کے مطابق دو تین میں نے دو ٹو اینڈ آہاف ٹیبل سپون ڈال دیا ہے اور یہ اوپر جو میں اس کو گارنش کر لی ہوں یہ میرے پاس کلکند ہے آپ کھویا بھی ڈال سکتے ہیں اپنی مرزی سے اس کو لوگ بھی میوے وغیرہ بھی ایڈ کرتے ہیں کشمش ویرا لیکن میں نے ایسی کوئی چیز نہیں ڈال لیا ہے تو میں نے جسٹ اس کے اوپر یہ جو ہے کلکند تھوڑی سی میں نے اس کے اوپر جسٹ ایک پیس میں نے توڑ کے ڈال دیا ہے تو بہت ہی مزیدار یہ سوئیاں تیار ہوئی تھی انتہائی ہیلڈی بھی ہیں کیونکہ اس میں شکر کا یوز ہوئی ہے شگر ویرا نہیں ہے دیسی گی جو ہے وہ بھی ہیلڈی ہوتا ہے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا ہاں کبھی کبھار یوز کریں ڈیلی بیسیز پہ تو نہیں ہم ایسی چیزیں یوز کر سکتے لیکن بہت ہی مزیدار یہ سوئیاں میں تیار ہوئی تھی آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا ضرور آپ لوگ کو بھی پسند آئیں گی اور اگر آپ لوگ کو یہ میری سیمپل سی ریسپی پسند آئی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا جزاک اللہ ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ